اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحمن نحمده و نصلي اللہ رسول کریم یہ ہے اسفل من امج طریق الحجرہ پر رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم کیونکہ غیر معروف رستہ اس کو اختیار کرنا چاہتے تھے تو پھر آپ ایسے مقامات سے تشریف لے گئے ہیں جن سے کبھی کوئی سفر نہیں کرتا تھا لا یمر فی احد اور یہ وادی امج کا جو نشیبی علاقہ ہے توورڈز بیسٹ یہاں کی عجیب قیفیت یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے سے سینڈ ڈونز ہیں ان میں گاڑی کا چلنا بھی مشکل ہے اور اونٹوں کا دواب کا چلنا بھی مشکل ہے اور امج کا مطلب ہوتا ہے العطش والحرارہ پیاس اور تیز تبتی ہوئی دھوپ یا گرمی تو اس علاقے سے کبھی کوئی سفر نہیں کرتا تھا جو اللہ کی شان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رستے کو پسند فرمایا اختیار فرمایا سکھرہ سے جب آپ نکلے تو ایک رات کوئی سفر نہیں کرتا تھا باید 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 مباری امج کا مطلب ہے جب آپ کوئی سفر نہیں کرتا تھا جب آپ کرسند فرمایا جب آپ طریق القوافل کی طرف چلو گا جو لوگ بستے وہاں میں کچھ کھانے پینے کو مل جائے گا تو پھر یہی وجہ گئی یہاں سے نکلنے کے بعد حافظ آبادی قدید کی طرف مرے اور وہاں پھر میں مرمات نوبیہ محلہ سے ملاقات ہوئی مقصہ معروف ہے ماشاء اللہ تو یہ کیفیت ہے اسفلہ من امج کی اور چھوٹے سینڈ ڈونز دن میں آگے رستے کا چاہیون ہو ہی نہیں رہا کہ کس طرف سے جانا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں آگے وہ ریلویڈ ٹریک پہ گزر رہا ہے کوشش کرتے ہیں اگر ہمیں کہیں سے رستہ ملا اس کے پر پر کے اندر سے انشاء اللہ پھر وہ ریلویڈ ٹریک تو کم جائے گا انشاء اللہ